نہر زبیدہ ایک ہزار سال تک حادیوں کے لیے پانی فرہام کرتی رہی اسلامی تاریخ میں نہر زبیدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ نہر عباسی خلیفہ حارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے بنوائی تھی حارون رشید کی وفات کے بعد ملکہ زبیدہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئی تو بیت اللہ مینہ اور عرفات میں پانی کی شدید کمی کی وجہ سے حاجیوں کو مسائی کا شکار دیکھا ملکہ کو بہت دکھ ہوا اور اس نے مکہ اور عرفات کے لیے پانی کی فرہامی کا پختہ احد کر لیا اس نے مختلف ممالک کے اپنے وقت کے ماہر انجینئر بلوائے اور اپنے منصوبے کی تکمیل کیلئے سروے کروایا مکہ سے شمال مشرق میں واقع وادی ہنین سے نہر کھوٹ کر مکہ لانے کی منصوبہ بندی ہوئی یہ کام انتہائی مشکل مہنگا اور قریب قریب ناممکن بھی تھا ہنین اور نومان کی وادیوں سے نہر کھوٹ کر لانا بڑا کٹھین کام تھا پہاڑی اور غیر ہموار سطح زمین پر نہر کی کھدائی عجوبے سے کم نہ تھی ماہرین نے سروے کے بعد ملکہ کو اس انتہائی بہنگے منصوبے پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تو ملکہ نے یہ تاریخی جملہ کہا اگر اس نہر کی کھدائی میں کدال کی ایک ضرب پہ ایک درہم بھی خرچ ہو تو میں ادا کروں گی لہذا نہر کی تعمیر کا کام شروع ہوا ہنین سے وادی نومان پھر عرفات اور مزدلفہ سے مکہ تک پینتیس کلومیٹر لمبی نہر نکالی گئی ہنین اور نومان کی وادیوں میں باریشیں ہوتی تھی اور چشمیں بھی تھے جن کا پانی نہر میں ڈالا گیا نہر کے پانی کی صدح قائم رکھنے کے لیے کہیں نہر سطح زمین کے اوپر تو کہیں نیچے رکھی گئی پانی کے زیان سے بچاؤ کے لیے پوری نہر پختہ کی گئی اور صفائی کے لیے مختلف فاصلوں پر ہوز اور پویں بنائے گئے نہر بنانے پر سترہ لاکھ بینا خرچ ہوئے جو ملکہ نے خوش دلی سے ادا کیے یہ نہر ایک ہزار سال تک ہادیوں کے لیے پانی فراہم کرتی رہی اس نہر سے روزانہ چھ سو سے آر سو کیوبک پانی لائے جاتا جو اس وقت کی ضروریات کیلئے کافی تھا انیس سو پچاس اسوی میں پانی کی ضرورت پڑی تو لوگوں نے پمپ لگا کر پانی بھنا شروع کر دیا جس سے پانی کی سطح گر گئی اور یہ خشک ہونے لگی اس نہر کے باقیات آج بھی ہنین سے مکہ تک موجود ہیں عظیم ملکہ زبیدہ نے بغداد سے مکہ تک حجاج کے لیے ایک سرک بھی بنوائی تھی جس پہ جگہ جگہ پانی کا انتظام کیا گیا تھا کچھ لوگ اسے نہر زبیدہ کا نام دیتے ہیں جو درست نہیں ہے بلکہ اس کا نام تاریخ میں رضاو زبیدہ ہے